بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹس اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرسمس پر اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کیویشورکر پر تو یاد رکھیں کہ مرسمس اور کیویشورکر بیسیکلی پروٹین انرجی مل نیوٹریشن کی ٹائفز ہے یعنی یہ ایک بیماری ہے پروٹین انرجی مل نیوٹریشن جس میں بچے پراپر ایماؤنٹ میں پروٹین نہیں لیتے یا پراپر ایماؤنٹ میں اس کو انرجی سپنائی نہیں ہوتی تو وہ ان دونوں امراض کا شکار ہو جاتے ہیں یا کیویشورکر کا یا مرسمس کا یہ جو پروٹین ڈیپیشنسی تھی یہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تک کیویشورکر جوتا تو وہ اصل میں پروٹین کی ڈیپیشنسی ہوتی ہے لیکن مرسمس جو ہے مرسمس یہ انرجی ڈیپیشنسی ہے کیا ہے انرجی جو ہے انرجی یا کلوریز ڈیپیشنسی ہے کلوریز ڈیپیشنسی ہے بچے کو پراپر ایماؤنٹ میں انرجی سپلیمنٹ نہیں دیا جاتا اس کو پراپر ایماؤنٹ میں کلوریز نہیں ملتی تو اس وجہ سے اس انرجی اور کلوریز کی ڈیپیشنسی کی وجہ سے وہ اس مرسمس کا شکار ہو جاتے ہیں جس کو ہم مرسمس کہتے ہیں مرسمس کا مطلب اصل میں ہے اس کا مطلب ہے تو ویسٹ یعنی ضائع ہو جانا تو اس میں کونسی چیز ضائع ہو جاتی ہے اس میں اصل میں جو باڈی کے جو پروٹیوز ہوتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلز ماس ہوتا ہے اس بچے کا وہ ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو پراپر ایمونٹ میں انرجی یا کلوریز نہیں ملتی جو اس کا جو مسلز ماس وہ ختم ہو جاتا ہے اور بچہ ایک کنڈیشن کا شکار ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ایکسٹریم ٹیننگ یا جس کو کہتے ہیں ایماسییشن 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 کا مطلب ہے ایکسٹریم ٹین ایکسٹریم لی ٹین بچہ جو ہے یہ جو مرسمس کا جو بچہ ہے یہ ایکسٹریم لی ٹین ہو جاتا ہے یعنی آپ کو اس میں بونز دکھائی دیں گے اور اس کے اوپر جو ہے بس صرف سکن یعنی اس کا جو مسل ماس ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہوں گے دے کہ یہ مرسمس ہے تو مرسمس کی جو کاز ہے وہ ہے انرجی اور کلوریز کی کمی کون سے بچہ میں ہوتا ہے یہ تو کمیشورکر کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ ان بچے میں ہوتا ہے پری سکول ٹیٹرل میں ہوتا ہے ایک سے پانچ سال کے درمیان لیکن مرسمس کی جو کنڈیشن ہے مرسمس یہ جو لس دن ون ائر کے جو بچے ہوتے ہیں جس کی عمر جو ہے وہ ایک سال سے کم ہوتی ہے جو انپینٹس ہوتے ہیں ان بچوں میں مرسمس کی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے اس کی جو مین وجہ ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا انرجی پیلوریز کی ڈیویشنسی ہے لیکن یہ کیوں آ جاتا ہے یہ زیادہ تر ان بچوں میں ہوتا ہے جن کو ماں کی دودھ سے جلدی چڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یا ماں کے دودھ نہیں ہوتے یا ماں کے دودھ کے متبادل بچے کو دیا جائیں تو وہ بچہ مرسمس کا شکار ہو جاتا ہے اکثر آپ نے ایسے بچے دیکھوں گے جن کو ماں اپنی دودھ نہیں دیتے یا جن کے ماں کے دودھ نہیں ہوتے تو وہ ان بچوں کو پھر گندم دیتے ہیں جوہ دیتے ہیں چاول دے دیتے ہیں آلو دیتے ہیں کہ ایک مختلف قسم کی چیزیں جو ہے اس کو دیا جاتا ہے تو ان بچوں میں یہ جو کلوریس کی ڈیپیشنسی اور انرجی کی ڈیپیشنسی ہے وہ آ جاتی ہے اور اس سے بچہ جو ہے یہ مرسمس کا شکار ہو جاتا ہے سائنس سیمٹمز کیا ہے ان بچے کا سائنس کیا ہوں گے اس کے پلینیکل سائنس تو دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بچے جو ہے اس میں جو گروت ہوتی ہے گروت وہ سٹنٹڈ ہوگی یا ریٹرڈڈڈ گروت جو ہے اس میں ہوگی یہ بچہ گرو نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں موجود ہوتا ہے ایماسییشن ایماسییشن کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بچہ تن ہوتا ہے ایکسٹریملی تن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اس کا جو پیس ہوتا ہے چہرہ یہ بلکل اور لوگوں کی طرح ہوں گا اور پیس ہوں گا اکثر آپ نے ایسے بچے دیکھے ہوں گے جن کی عمر تو بہت زیادہ کب ہوتی ہے لیکن اگر آپ ان کو چہرے کے دیکھیں تو بلکل اورڈ رپیپی کی طرح لگتے ہیں تو اس طرح مرسمس میں جو بھی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا جو پیس ہے وہ بھی اور پیس کی طرح ہوتا ہے یعنی بوڑے لوگوں کی طرح ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بچہ جو ہے انیمک ہوتا ہے انیمک انیمک بھی ہوتا ہے اور انتہائی کمزور ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے یہ مرسمس کے بچے میں یہ سائنس جو ہے آپ نوٹ کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم بائیوکیمیکل چینج اس کی بات کریں کہ ان بچے میں جو بائیوکیمیکل مینی پیسٹیشن ہے وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں تو دیکھیں ان بچوں میں گلوکوس کی کمی ہوتی ہے ہائپو گلائسیمیا اس میں ہوتی ہے ان بچوں میں جو لپڈز جو باڈی میں سٹور ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے اس کے علاوہ الیکٹرولائٹس ایم بیلنس ہوتا ہے ان بچوں میں الیکٹرولائٹس جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہارمونل چینجز بھی ہوتی ہے ہارمونل چینجز پر ایزمپل اگر آپ ان بچوں میں کارٹیسول کی لیول دیکھیں تو کارٹیسول کی لیول جو ہے اس میں زیادہ ہوتی ہے ہارمونل چینجز بھی اس میں آ جاتی ہے اور اس طرح پروٹینز کی ڈپیشنسی جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو پراپر ایمونٹ میں انڈرجی نہیں ملتی تو اس وجہ سے یہ سارے چیز جو ہے اس میں کم ہوتی ہے یا ڈسٹرپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ کمیشورکر اس میں ڈپرینسز کیا ہے تو دیکھیں مرسمس اور کمیشورکر کے ڈپرینسز یہ ہے کہ کمیشورکر میں صرف روٹین ڈپیشنسی تھی لیکن یہاں پہ اوارال جو ہے کلوریز کی ڈپیشنسی ہے مطبق یہ لپٹس جو ہو سکتا ہے کاربوہائیڈریٹ پروٹین، الیکٹرولائیٹس، ریٹیمنٹس سب کچھ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو مرسمس جو ہے یہ انرجی ڈپیشنسی ہے کلوریز انٹیک کی ڈپیشنسی ہے جبکہ کمیشورکر پروٹینس کی ڈپیشنسی تھی دوسرا بات یہ ہے کہ اگر آپ مرسمس میں جو مرسمس کا جو شکار بچے ہے اس میں البیومن کی لیول اگر آپ دیکھیں تو وہ نارمل ہو سکتی ہے لیکن کمیشورکر میں البیومن کی لیول کم ہوگی اسی طرح اگر آپ سائنس سیمٹم سے پتہ لگانا چاہتے ہیں تو مرسمس میں جو بچے ہوتے ہیں اس میں ایڈیما ہوتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے اس میں ایڈیما ہو جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں بھی لیکن مرسمس میں جو بچے ہوتے ہیں وہ اسٹریمی تین ہوتے ہیں اور کہیں پر بھی ایڈیما جو ہے وہ نظر نہیں آتا تھی کہ تو یہ اس کے درمیان کیا ہیں ڈپرنسز ہے اب اس بچے کا علاج کیا ہے تو دیکھیں اس بچے کا بس صرف ایک علاج ہے اور وہ ہے بیلنس ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ یا تو آپ اس کو ماں کا دو جو ہے اس کو پروائیٹ کریں یا اس کے علاوہ اگر وہ نہ ہو تو آپ اس کو بیلنس ڈائیٹ جس میں پراپر ایماؤنٹ میں کاربوہیڈریٹ ہو پروٹین ہو لپڈز ہو ویٹاملز ہو مینرولز ہو ٹھیک ہے اس سارے سبسطانسز جو ہے اس میں ہونے چاہیے تب جو ہے یہ بچہ مرسمس کے مرسمس سے باہر نکل سکتا ہے امید ہے بھی آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی اس حوالے سے اگر کوئی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ